آپ دیکھ رہے ہیں ہمٹیک پی کے آپ کا ہوسٹ ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اس ویڈیو میں بائنانس کے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے بائنانس اکاؤنٹ میں یو ایسٹری ٹرانسفر کرنے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا دیر فرنڈز اگر یہ ویڈیو اور ہماری کاوش آپ کو اپساند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری آسلاف صحیح ضرور کیجئے گا آپ نے سب سے پہلے بائنانس کو اوپن کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ مین پیج آئے گا اس مین پیج پہ نیچے اوپشن آر یہ ویلٹ آپ اس پہ کلک کریں گے تو سسٹم آپ کے سامنے یہ پیج اوپن کرے گا اس پیج سے ویڈرہ اس پہ کلک کریں گے تو پاپا وینڈو میں آپ کے سامنے یہ میسے ڈسپلی ہوگا ادھر سے پھر دوبارہ آپ نے ویڈرہ پہ ہی کلک کرنا ہے سسٹم آپ کے سامنے یہ پیج اوپن کرے گا اس پیج پہ جتنے بھی آپ کے پاس کرپٹو کرنسیز موجود ہوں گے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے ادھر سے آپ جو کرنسی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو سسٹم آپ کے سامنے یہ پیج اوپن کرے گا اس پیج سے آپ نے سیکنڈ آپشن سینڈ وایا ایمیل فون یا آئی ڈی اس کو آپ نے سلٹ کرنا ہے تو سسٹم آپ کے سامنے یہ پیج اوپن کرے گا اس پیج کے پہلے باکس میں آرہا ہے بائنانس آئی ڈی اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں موبائل نمبر یا ایمیل بھی کر سکتے ہیں اب میں بائنانس آئی ڈی کے ذریعے ہی ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ نے اسی کو سلیکٹر رہنے دینا ہے اور نیچے بائنانس آئی ڈی لکھنا ہوتا ہے یہ بائنانس آئی ڈی جو آپ ادھر لکھ رہے ہیں یہ آپ نے اس اکانٹ سے کاپی کرنا ہے جس کو آپ پر یو ایس ڈی ٹی ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ آپ اس طرح کاپی کر سکتے ہیں آپ نے اس ایک آکانڈ کو اوپن کرنا ہے آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہوگا اوپر اوپشن آ رہا ہے یہ پروفائل آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے پروفائل اوپن ہو جائے گا اور پروفائل کے اوپر اس طرح آئی ڈی آ رہا ہے آپ نے اس آئی ڈی کو کاپی کر لینا ہے یہ نو ہنسوں کا ہوگا کاپی کرنے کے بعد آپ نے واپس دوبارہ اسی پیج پہ آ جانا ہے واپس دوبارہ اسی پیج پہ آنے کے بعد آپ نے نیچے والے باکس میں آئیڈی کو پیسٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ آئیڈی کاپی کر کے لائیں اور نیچے والے باکس میں جتنے USTD کے آپ ترانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ آمانٹ لکھیں نیچے والے باکس میں جتنے USTD کے آپ ترانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے ویسلا پہ کلک کریں گے تو سسٹم آپ کے سامنے یہ پیج اس پیج پہ آپ کی transaction کی مکمل ڈیٹیل ہوگی آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور کنفرم پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کنفرم پہ کلک کریں گے تو سسٹم آپ کے سامنے یہ پیج اوپن کرے گا اس پیج پہ جو آپ کی سکورٹی لگی ہوگی وہ پیج اوپن ہو جائے گا ہے جس طرح میرے یہ پاس کی لگی ہوئی ہے اس کے تحت میری transaction مکمل ہوگی تو اس پہ کلک کی ہے تو بائیومیٹرک کی option آ جائے گی بائیومیٹرک verification کے بعد آپ کے سامنے یہ میسج آئے گا کہ آپ کی transaction in process ہے جیسے ہی complete ہوگی تو آپ کو میسج کے ذریعے انفرم کر دیا جائے گا